مدین دنیا سے بے رغبتی بے انتہا تھی بلکہ آپ کی دنیا سے بے رغبتی آپ کے زمانے میں انتہائی مشہور تھی علماء میں مشایخ میں کہ اگر دنیا سے بے رغبتی دیکھنا ہے تو حضرت دعوت تائیر رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی جائے باوجود اس کے کہ آپ متقی پریزگار عابد زاہد اور شب زندہ دار یعنی رات کو اللہ کی بھرپور عبادت کرنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ گریہ و زاری کرنے والے تھے مگر پھر بھی آپ بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے نصیحت کے طلبگار ہوتے ہیں تاکہ کچھ ایسی بات مل جائے کچھ ایسی نصیحت ہو جائے جس سے قرب خداوندی مجھے اور نصیب ہو جائے ایک مرتبہ آپ اہلِ بیعت میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی خدمتیں بابرکت میں حاضر ہوئے اور ارز کی حضور آپ اہلِ بیعت سے ہیں حضور سید عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں میں بھی ایک ادنا سا غدہ ہوں حضور علیہ السلام کا اور ان کی آل کا تو آپ مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے جو مجھے آخرت میں کام آئے اور جس کے ذریعے میں اپنے رب کو راضی کرلوں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہو بہت بڑی ہستی اپنے عبادت کے لحاظ سے بھی منفرد اور نصب بھی آپ کا انتہائی آلہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جب یہ بات حضرت دعوت تعیر رحمت اللہ علیہ سے سنی کہ وہ نصیحت کے طلبگار ہیں تو آپ خاموش رہے کچھ نہیں بولے جب حضرت دعوت تعیر رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ عرض کی حضور کچھ نصیحت فرمائیے مگر آپ پھر بھی خاموش رہے پھر جب تیسری مرتبہ عرض کی کہ حضور آپ اہلِ بیعت سے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں اور زمانے میں آپ کے بزرگ مسلمہ ہے آپ کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہو رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں تمہیں کیا نصیحت کروں میں تو خود خوف میں مبتلا ہوں کہ کل میدان محشر میں جب رسول پاک شہل اولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی بارگاہ اقدس میں میں حاضر ہوں گا اگر حضور علی سلام نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے جعفر تم تو میری اولاد سے تھے اور تمہاری رگوں میں تو میرا خون تھا تم نے میری اتبا کیوں نہ کی تم نے میری پیر بھی کیوں نہیں کی تم میرے راستے بھی کیوں نہیں چلے تو میں کیا جواب دوں گا اللہ اکبر آجزی تو دیکھئے انکساری کا عالم تو دیکھئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی باوجود یہ کہ حسب نصب کے مالک عبادت میں بھی منفرد زہد و تقوی بھی آپ کا بام عروج پر لیکن آجزی انکساری ایسی کہ فرماتے ہیں کہ حضور کو اقل میں اپنا کیا چہرہ دکھاؤں گا اگر حضور علی سلام نے مجھ سے سوال کر لیا جب حضرت دعوت تعیق رحمت اللہ نے یہ بات سنی تو آپ کے اوپر کیفیت تاری ہو گئی اور آپ روتے روتے باہر چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ جب ایسے بزرگوں کا عالم یہ ہے جن کا نصب بھی عالی جن کی عبادت بھی عالی تو میں کس گنتی میں ہوں مجھے تو اور زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے دیکھا آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نصیت کیسی کارگر ثابت ہوئی اور حضرت دعوت تعیر کیسے اس نصیت کو پا کر اپنے اندر جھانکے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لئے اور زیادہ سرگر میں عمل ہو گئے اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگان دین سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ 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 اللہ